اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفس کی زلت اور رسوائی گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے نفس ظلیل حکیر اور ناباک ہو جاتا ہے تا کہ ہر چیز ہر بات میں وہ حکیر و بے توقیر ہو کر رہ جاتا ہے تا تو عبادت نفس میں نمو پیدا کرتی یعنی نفس کو گروہ کرتی نشنما کرتی اسے پاک کرتی تسکیہ کا ایک معنی نشنما بھی ہوتا ہے آدمی کو باوقار و پرعظمت بنا دیتی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ اپنی مراد کو پہنچا اور جس نے اسے دبا دیا وہ ضرور گھاٹے میں رہا معنی یہ ہے کہ جس نے نفس کو بڑھایا اور اطاعتِ الٰہی کے ذریعے بلند کیا اس نے فلا پالی اور جس نے اسے پست کیا حکیر کیا مصیبتوں میں مبتلا کر کے چھوٹا کر دیا وہ خسارے میں ہیں آیت میں لفظ دس وارد ہے یہ تجزیہ سے ماخوز ہے اور تجزیہ کے معنی خفا کے ہیں یعنی چھپانا اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے یَدُسْ سُحُو فِتْ تُرَاب اس کو مٹی میں دبا دیتا ہے دس یعنی چھپا دیتا ہے یہ آیت اس کانٹیکس میں نے کہ جب اہل جاہلیت بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے گناہگار اپنے نفس کو معصیت میں چھپاتا ہے گناہوں میں اور اس معصیت کو بھی مخلوق سے پشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی پہلے گناہ کرتا ہے چھپ کے پھر لوگوں سے اور اسے چھپاتا ہے تاکہ رسوائی نہ ہو حالانکہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر چکا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گر چکا اللہ کی مخلوق کے نزدیک گر چکا اللہ اکبر یعنی گناہگار کتنی کھائیوں میں گرتا ہے اپنے نفس کے سامنے حقیر ہوتا ہے انسان خود اپنے آپ کو ظلیل سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک ظلیل ہوتا ہے اور بندوں کے نزدیک ظلیل ہوتا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت اور نیکی بندے کو بڑا بناتی ہے عزت بخشتی ہے عالی مرتبت بنا دیتی ہے تاکہ اسے ہر چیز سے اشرف بزرگ پاک اور رفی المرتبہ بنا دیتی ہے اور باوجود ان ہمہ قسم کی عزتوں سربلندیوں کے بھی جب وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی زمین پہ سر رکھ دیتا ہے اور حقیر اور ظلیل بنا لیتا ہے تو اسی ظلت و حقارت کی وجہ سے اسے عزت و شرافت اور سربلندی حاصل ہو جاتی ہے پس حقیقت یہ ہے کہ معصیت اور گناہ سے زیادہ بندے کو ظلیل و حقیر کر دینے والی کوئی چیز نہیں اور طاعت و عبادت سے زیادہ شرافت اور سربلندی عطا کرنے والی کوئی چیز نہیں و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب الیک